دیکھیں یہ بات تو جا رہی ہے لیکن جو سرکار ہے وہ انسنی کر رہی ہے ہماری عواز کو لیکن یہ زیادہ دیر تک چلے گا نہیں ہم اب یہاں آئے ہیں اپنی بات سنائیں گے بھی اور منوائیں گے بھی پہلی جو آپ بار بار ایک سوال کر رہے ہیں کہ سرکار مد پردیشیاں دوسرے کسانوں سے بات کر رہی ہے کیونکہ موڈی کو پتا ہے کہ جہاں کا کسان بات کر رہا ہے وہ ہی جو عواج ہے وہ اصلی کسان کی ہے اس لیے وہ دوسرے سٹیٹوں سے جو ان کے پارٹی کے برکر ہیں وہ برکر کو سنبودن کر رہے ہیں نہ کہ وہ کسان کو کسان تو دلی میں بیٹھا ہے کیونکہ آج تک ہندوستان میں جو ہری کرانتی آئی ہے وہ ہری کرانتی پنجاب سے شروع ہوئی ہے جنہاں کی مد پردیش سے اگر اس دیش میں جو دیش کے لوگوں کو کبھی کھانے کو اناج بھی نہیں ملتا تھا اگر جو اناج پلس ہوا ہے تو وہ پنجاب کی وجہ سے نہ کی مد پردیش کی وجہ سے مد پردیش میں ان کی اپنی سرکار ہے اس لیے وہ جو بھی پروپو گنڈا کرتا ہے وہاں سے کرتے ہیں جہاں بی جے پی کی سرکار ہے وہ پنجاب سے کیوں نہیں کر رہا وہ دلی میں بیٹھ کے کیوں نہیں کر رہے ہیں کیونکہ نہ دلی میں ان کی سرکار ہے نہ پنجاب میں ان کی سرکار ہے موڈی وہاں سے بات کر رہے ہیں جہاں سے ان کو میڈیا بھی ان کو کبری دے گا اور ان کے اپنے لوگ ان کی بات رکھیں گے جو پنجاب کا کسان جہاں آکے جہاں راجستان کا جو کسان ہے جو اپنی بات رکھ رہا ہے موڈی وہ بات کو سمجھتے بھی ہیں اور جتنی ابھی تک ہماری کسان یونین کے ساتھ ان کی میٹنگز ہوئی ہیں ان میں تو عمر نے اتنا تو مانا ہے کہ ہمارے سے گلتی ہوئی ہے ہم اس میں سنشودن کے لیے تیار ہیں ہم جہاں سنشودن کے لیے نہیں ہم ان تین بلوں کو رد کرنے سے آئے ہیں کیونکہ دنیا میں ایک کہاوت ہے آپ چور کو نہیں چور کی ماں کو پکڑو اگر یہ قانون رد ہو گئے تو آنے والا پنجابی نے اس دیش کا بیوشبی سرکشت رہے گا